اس نیوز کو پیش کرنے میں تعون کیا ہے الاظم ٹورز اینڈ ٹرائیلز نے عمرہ کے مخدس سفر پر روانہ ہونے کے لیے اپنے پیکیج کو بک کروالے ہیں آرام دا سفر کے لیے ایک ہی نام الاظم ٹورز اینڈ ٹرائیلز آراب دوستو میں ہوں یومی واجد آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹی وی آج ہم بات کریں گے ریاست تلنگانہ میں جاری بارشوں کی یوں تو مسلسل تین دنوں سے بارش کا سلسلہ مختلف ازلا میں جاری رہا لیکن آج اس کا سلسلہ تھما تو ہمیں پتا چلا کہ ہر طرف ڈینگی مچھروں نے تباہی مچا دی ہے اب ریاست تلنگانہ ڈینگی مچھروں کے نرخے میں ہے ہر جانب ہر ظلے میں اس کے مریض پائے جاتے ہیں ڈینگو فیور ہر طرف پھیل رہا ہے شہر حیدرباد میں بھی اس کے مریض دیکھے گئے ہیں اور ہر طرف دوا خانے آباد ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دوسری جانب لوگوں کو سخت بخار اور کانپتے دیکھا گیا ہے اب یہ ڈینگی بخار ہوتا کیا ہے اور پھر یہ کس طرح پھیلتا ہے یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے نمائندے محمد فاروق کی یہ ریپورٹ آج کل عوام کو نئی مصروفیت مل گئی ہے کل تک جو لوگ ٹی وی پر سیاسی الزامات سن کر ناک پر رومال دھرے رہتے تھے اب وہ مچھر مار اسپریے کرنے اور مچھر جلے بھی جلانے کی فکر میں غلطہ رہتے ہیں مختلیف سطحوں پر حکومتوں کی دوڑیں لگ گئی ہیں ثابت ہوا کہ مچھر آدمی کو موت کی نین سلا سکتا ہے اس بہانے کچھ نہ کچھ لوگوں کے ہاتھ آ گیا ہے لہو گرم رکھنے کا کچھ سامان تو ہوا خوم کب تک سیاسی مچھروں سے اپنے آپ کو کٹواتی اور نفسی بیماریوں میں مبتلا رہتی جو لوگ ڈینگی فیور اور ملیریا سے بچاؤں کے لیے عدیویہ کے اسپریے کا مطالبہ کر رہے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ابھی تک ایک آدمہ خبل ہی سیاسی بیانات کا ایسا چھرکاؤ ہوا تھا کہ سب سے چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے تو بیانات کی بھنک پا کر ہی مر چکے تھے اب ریاست تلنگانہ ڈینگی مچھروں کے نرخے میں ہے بہت سے لوگ جو ڈینگی وائرس میں مبتلا ہوتے ہیں وہ ایک دو ہفتے تک خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں جبکہ بعض اوقات متاثرین کے تندرست ہونے میں ہفتوں بلکہ مہینوں لگ جاتے ہیں اس دوران وہ سخت تھکن کا شکار رہتے ہیں اور ذہنی طور پر پریشان اور صدمے سے دوچار رہتے ہیں تلنگانہ کے مختلف ازلہ جیسے کھمم اور دیگر ازلہ میں ڈینگو بخار کے پھیلنے کی اطلاعات ملی ہیں عوام شدید طور پر ڈینگو سے متاثر ہو رہے ہیں جہاں کے سرکاری دواخانے آباد اس کے پانچ یا چھے دن کے بعد بخار کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ایک سو پانچ ڈگری تک تیز بخار پورے جسم میں سخت درد سر میں شدید تکلیف آنکھوں کے پشلی جانب جوڑوں اور پٹھوں میں سخت درد ہٹیوں میں ایسا درد جیسے ٹوٹ رہی ہیں الٹیاں اور سانس لینے میں تنگی محسوس ہوتی ہے اور پھر انسان کے پیٹ میں اس طرح سردی در آتی ہے کہ وہ گھبرا جاتا ہے جسم پر پھنسیاں نمودار ہوتی ہیں اس میں ایسی بھی علامات ہیں جو جان لوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں خون کی نالیوں میں قرابی پیدا ہو جاتی ہے ناک مسوڑوں اور پھوڑوں پھنسیوں جل کے مختلف آزہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے ایسے مراحل میں خون کے ضائع ہونے سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے یہ ڈینگو شاک سینڈرام ڈینگی وائرس کی بہت خطرناک قسم ہے اس بخار سے انسان میں دماغی نخائص پیدا ہو سکتے ہیں اور خون کی نالیاں رسنے لگتی ہیں جسم سے کافی مقدار میں خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور مریض کا بلڈ پریشر کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور اس کی خوت جواب دینا شروع ہو جاتی ہے یہ قیفیت عموماً بچوں کو لاحق ہوتی ہے بعض اوقات نوجوان بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں یہ بیماری بچوں اور نوجوانوں کو زیادہ متاثر کرتی ہے اب ریاست تلنگانہ میں مچھر بھی کیا چیز ہے کتنی چھوٹی ذات اور کتنی بڑی بات اگر زد پر آئے تو غریبوں کا جینا حرام کر دے اب یہاں ہر طرف ڈینگی کی دھوم ہے تو بہت سے سیاست دان ٹک ٹک دیدم دمنا کشیدم کی مثال بنی ہوئی تماشا دیکھ رہی تھی کل تک ختل و غارتگیری احتجاج لوٹ مار کی خبروں نے دھوم مچا رکھی تھی اب ہر طرف مچھروں کی دھوم نظر آتی ہے دراصل ڈینگی بخار ایک خسم کی انفیکشن ہے جو عموماً ایک خاص خسم کے مچھر آئی ایڈی ایس جی اپ ٹی کے کانٹنے سے پھیلتا ہے اس وائرس کی چار اقسام دریافت کی جا چکی ہیں جن سے یہ وائرس انسان میں پھیلتا ہے یہ عموماً ہڈی توڑ بخار کہلاتا ہے کیونکہ اس سے جوڑوں ہڈیوں اور پورے جسم میں درد کافی حد تک بڑھ جاتا ہے اور مریض محسوس کرتا ہے جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں ماہرین سہت اس بیماری کے وارے میں بتاتے ہیں کہ یہ تقریباً دو سو سال پرانی ہے اور یہ بیماری عموماً بارش کے بعد ان ممالک میں پھیلتی ہے جہاں نا زیادہ سردی ہوتی ہے اور نا زیادہ گرمی یعنی جہاں کا موسم معتدل ہوتا ہے مثلاً آفریقہ جنوبی ایشیا کی ریاستیں ہندوستان پاکستان میڈل اسٹ سائیبیریان سنٹرل سوٹ امریکہ آسٹریلیا اور سوٹ سنٹرل پیسیفک شامل ہیں لیکن ہندوستان کی ریاست تلنگانہ میں اس کے بہت زیادہ کیس رجسٹر ہوتے ہیں جسے معمولی بیماری سمجھ لیا جاتا ہے اب حکومت اپنے طور پر کوشش کر رہی ہے کہ ڈینگو سے متاثر افراد کو بچایا جائے اور انہیں سہتیاب کیا جائے لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی حفاظت خود کیجئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مادہ مچھر کے کاتنے سے ڈینگی بخار ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے کھڑکیاں اور دروازے پر جالیاں لگا ڈالیں اگر کوئی شیشہ ٹوٹا ہوا ہے یا دروازے کھڑکی میں کوئی سراخ ہے جس سے مچھر اندر آنے کا خدشہ ہو اس کو فوراں بند کروا دیں ایسی جگہ جہاں مچھر زیادہ پرورش پاتے ہیں وہاں سے بچیں مثلا پانی کے جوہر لمبی خانس گملے پودوں کی کیاریاں پرندوں کے ڈربے وغیرہ ہفتے میں دو سے تین بار اپنے گھر دفتر اور دکانوں میں صفائی کر کے مچھر مار ادویات کا سپریے کریں اور دروازے کھڑکیاں دو گھنٹوں کے لیے بند کر دیں پانی کی ٹینکی اور پانی زخیرہ کرنے کے تمام برطن ڈھاپ کر رکھیں گلی محلوں میں نکاسی آپ کا خیال رکھیں گھر کے اندر اور باہر گندگی کھٹی نہ ہونے دیں خاص کر پانی کو جمع نہ ہونے دیں گملوں اور پودوں کا پانی روزانہ تبدیل کریں ان میں پانی زیادہ دن تک جمع نہیں رہنا چاہیے روم ائر کولر سے پانی خارج کریں یا روزانہ دن میں دو مرتبہ پانی کو تبدیل کرتے رہیں اگر آپ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو یہ خدشہ نہیں رہے گا کہ آپ دینگی مچھر سے متاثر ہوں گے تاہم اگر آپ یہ نہ کر سکیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ کے ایریے کے جو کارپریٹر ہیں انہوںیں فون کریں اور انہیں آگاہ کریں کہ آپ کے محلجات میں کس طرح پانی جمع ہے اور اس میں مچھر کس طرح پنپ رہے ہیں اور ان کی تعداد کس طرح بڑھ رہی ہے اس پر ان کی توجہ دلائیں ورنہ آپ جیہ چمسی سے شکایت کریں کہ آپ کے محلے میں مچھر زیادہ نمودار ہونے لگے ہیں اور پھر آخر میں میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے کارپریٹر سے سوال کرنا نہیں سیکھیں گے تو پھر آپ اسی طرح مچھروں کا شکار ہوتے رہیں گے اور پھر ڈینگی سے ہرگز مدھ گھبرائیں حوصلہ رکھیں فوری ٹیسٹ کروائیں اور گھر پر رہتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے علاج جاری رکھیں آپ کو کسی اسپتال جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ ڈینگی سے متاثر ہمارے دوست محمد فاروخ نے اس تکلیف دا عمل میں کہا ہے کہ انہیں زندگی نے کئی اہم سبق بھی سکھا دیئے جس میں سب سے اول اللہ رب العزت کی شکر گزاری بندگی اور اطاعت شامل ہے آخر میں بس اتنا کموں گا انسان کو کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے پیر ہمیشہ زمین پر رکھ کر چلنا چاہیے زمین پر اکر اکر مت چلو کسی کا دل مت دکھاؤ کسی کا حق نہ مارو کسی کے خلاف سازشیں نہ کرو زندگی نہائیت مختصر ہے ہنس کر گزاریں خدمت خلق میں گزاریں اگر کسی کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے تو برا بھی نہ کریں اچھا کرنے والوں کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت برا نہیں کر سکتی ایسے میں ڈینگی مچھت کی کیا اخواد یس اے ڈکٹ ورکس اچ وی اے سی ڈک کمرشل کچن ہٹس مçoہت کچن ہوت روز درچ کچن ہٹس زندگی جدا امسی ه آز برا Wijn SL 8 please contact on phone number 89783-37517 89783-37517 don't forget yes